تو دروش شریف پڑھ لیں لغت العربیہ لغیر الناطقی نبیہاں جزو ثانی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں شروع کیا ہے لیکن چونکہ درمیان میں ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع کر چکے ہیں تو پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیول پہ ہم کو آنا ہے کہ اس کے بعد پھر ہفتہ واری درچہ قرآن شروع کریں ٹھیک ہے اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت تییبہ کو سمجھنا یہ اس کے واقعات کا بیک گراؤنڈ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کریمہ کس پس منظر میں اتری ہیں یعنی کیا اس وقت سیچویشن تھی وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا اور ہمارے لیے نمونے عمل ہیں اللہ کے رسول تو یہ یہ چیزیں دونوں اور آج آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم کہ یہ سیرت تییبہ کی جو ترمینولوجیز ہم پڑھ رہے ہیں اور ہماری یہ جو بک ہم نے اس کو پارٹ آف دی سیلیبس بنایا ہے ون یئر عربی لانگویج سرٹیفیگیٹ کورس کا تو اس کو پارٹ آف دی سیلیبس بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک اپروچ جو ہے وہ اکاڈیمک اپروچ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایسا اپروچ ہے کہ ہم ہزاروں کی صفحات اور کئی کتابوں سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بہترین اپروچ ہے جو ہم آپ سب کے لیے مفید ہوگا ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی استلاحات کا حصہ ہم نے شروع کیا ہے کہ یہ بندے کی کتاب آسان صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن ساتھیوں کو اردو نہیں آتی ان کے لیے رومن انگلیش میں بھی انشاءاللہ ایک ہفتے بھر میں آ جائی ٹھیک ہے اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ یہ بک اب تک تین ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ کام اللہ سبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور جس کے ذریعے سے الحمدللہ بہت کافی سارا فائدہ ہم کو ہو رہا ہے جی یہ ترمینالوجی ہم لوگوں نے انتیس وارڈ ہم نے پڑھ لی ہیں ترم ہم نے اسطلاح انتیس اسطلاحات ہم نے اب تک پڑھ لی ہیں تیسویں اسطلاح ہے سیدہ پیج نمبر ٹونٹی یعید ہے سیدہ یعنی خاتون سردارہ سیدہ کا مطلب ہوتا ہے خاتون سردارہ اور سیدہ کے اندر اصل میں آپ عربی زبان بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے سیدہ تن ہے سیدہ تن تو یہ سیدہ تن ہو گیا پلورل اور ساری فیمیل فیمیل ہو گیا تو اسی لئے وہ خاتون سردارہ کے مانے ہوتے ہیں جاہلیت 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 ایک تو ہوتا ہے جہالت جہالت کا مطلب ہو گیا ناواقف ہونا کسی چیز کے بارے میں illiterate ہونا illiterate کو ہم کیا بولتے ہیں جاہل بولتے ہیں اور illiteracy کو کیا بولتے ہیں جہالت ہم کہتے ہیں جاہلیت کیا ہے جاہلیت جہالت سے آگے کی چیز ہے جاہلیت یہ ہے کہ آدمی جو ہے ایسے ایسے کام کرے کہ انسانیت شرمندہ ہو جائے کہ آدمی جو ہے آدمیت کے اوپر شرم سار ہو جائے تو اس کو جاہلیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت سے بھی آگے کا درجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان بالکل اپنی بیٹی کو اپنے اپنی اولاد کو جو ہے وہ دفن کر رہا ہے تو معمولی معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں تو یہ جاہلیت ہے اور سیرتِ طیبہ میں آپ پڑھیں گے تو یہ لفظ بار بار ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ زمانہ جو نبوت سے پہلے اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر گدر ہے کہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے وہاں کوئی نبی نہیں ہے اور وہ زمانہ جو اللہ کے دین کے باوجود نافرمانی میں گدرے اللہ کے رسول سے پہلے کا زمانہ تو اوکے ٹھیک ہے لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے بعد پھر جہالت جاہلیت آئے گی کیا تو اس کا جواب قرآن مجید سے ہے اس کا جواب قرآن مجید سے ہے اس کا جواب سورہ احضاب میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ سورہ احضاب آیت نمبر 33 ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بتایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَوَرَّجْنَ تَبُرْجَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَىٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات ہم سب کی امہات المؤمنین ان سے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو لازم پکڑ لو وَلَا تَبَرْجْنَ اور بَنَاؤُ سِنْغَارْ نَا کرو تَبَرْجَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَىٰ کہ پہلے دور کی پہلے جاہلیت کی بناو سنگار کی طرح اب یہاں جو لفظ جاہلیت اولا لفظ آیا ہے نا تو یہ جاہلیت اولا لاکر اللہ نے یہ بتا دیا کہ جاہلیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتا تھا جاہلیت میں تو یہاں پر لفظ لاکر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ جاہلیت سانیہ بھی آئے گی جاہلیت اولا تو وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہیں جاہلیت سانیہ بھی آئے گی اور جاہلیت سانیہ آج ہم مادرن نام سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو بڑا خوبصورت نام ہم نے دیئے بڑے جو ہے پرکشیش نارے اس کے ہیں تو یہ جاہلیت سانیہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر آئی ہے بتیس میں ٹرمینالوجی ہے اہلِ کتاب کیا ہے اہلِ کتاب کتاب والے کتاب والے مطلب لٹرل مطلب ہے اہل مانے اہلن کتاب کتاب اہلِ کتاب اور ایک چیز اور بھی اس ان الفاظ سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ الفاظ قرآن مجید کے بھی استعمال شدہ ہیں تو قرآن مجید کی الفاظ قرآن مجید کے استعمالات کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق ملے گی تو اہلِ کتاب کتاب والے یعنی وہ قومیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی جیسے خاص طور پر یہود اور نصارہ جو ہے وہ زندہ مثال ہے ایک جو ہے قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی تھی اور قرآن مجید میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید ہم پڑھیں گے سور نصارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا قل یا اہلِ کتابی تعالو الیہ کلمت سوائم بینا یا اہلِ کتابی لا تغلو فی دینکم اے اہلِ کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اے اہلِ کتاب آؤ ایک اس قومن بات کی طرف کہ تم اور ہم اس میں برابر ہیں وہ قومن بات کیا ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں ولالو شریک ابھی شیعہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں اور تیتیسویں ٹرمینالوجی ہے منافقین منافق کیا ہے زبان سے ایمان کا اظہار کرنے والے لیکن دل ایمان سے خالی ہو تو یہ منافقین کے زبانی جو ہے ہمارے پاس آپ کہیں کہ لپ سرویس کر رہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مدنی دور میں کہ مدنی دور میں تو یہ بالکل بازابتہ ایک گروپ کی شکل میں ہے اور بازابتہ طور پر ان کا ایجنڈا ہے ان کا جو ہے کام یہ لوگ مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ منافقین اور قرآن مجید میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کیا ہے ایک سورہ ہی ہے جس کا نام ہے سورة المنافقون جی اذا جاءک المنافقون قالو نشہد انکا رسول اللہ واللہ علم انکا لارسولو اور قرآن مجید میں منافقین کی کیریکٹرسٹک کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے کیا کردار ہوتے چونتیس میں ٹرمینالوجی ہے ہجرت ہجرت کا مطلب ہے کہ اللہ دین کی خاطر وطن کو چھوڑنا اور اللہ تبارک وطالہ نے مہاجرین کے بارے میں بڑی تعریف فرمائی اور ہجرت دین کی خاطر وطن کو جو ہم چھوڑتے ہیں تو وہ جو ہے ایک اسلامی اعتبار سے پہلے فرض فریضہ تھا جیسے نماز فرض ہیں زکاة فرض ہیں حج فرض ہیں فتح مکہ ہونے سے پہلے ہجرت بھی فرض تھی کوئی بھی مسلمان اگر مسلمان ہو گیا تو اب اس کو مکت المکرمہ اور پھر اپنے علاقے میں جہاں کہیں ہیں وہ اس کو ہجرت کرنا فرض تھا لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے تو حضرت عباس جو حضور کے تایاں ہیں وہ اپنے فیملی کے ساتھ آ رہے تھے تو حضرت عباس جب راستے میں ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عباس تم آخری مہاجر ہو اب ہجرت کی جو فرضیت ہے وہ ختم کر دی گئی جو obligation of migration ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی ہے obligatory نہیں ہے ہاں دین کے خاطر اپنی جان اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے آدمی وطن چھوڑ دے تو یہ ہجرت ہوتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی فرضیت ختم فرما دی اور پائنٹیسویں ٹرمینالوجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ تشریف آوری کے بعد سے شروع ہونے والا اسلامی سال اسی کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا احسان ہے امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے بعد ایسے ذہین افراد ایسے مخلص افراد دو چیزیں ہیں ایک تو ہے کہ بہت بڑے انٹیلیجنٹ تھے اور دوسرے سنسیر تھے مخلص سے انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو حل کیا خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں یہ ساری چیزیں صحابہ کے مشورے سے ہوئی کہ حضرت عمر کے ذہن میں بات آئی اور ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ جس کے اندر جو ہے وہ واقعہ کب کا ہے وہ حکم کب کا ہے وہ آرڈر کب کا ہے وہ پتہ نہیں چلنا تھا تو پھر الحضرت عمر نے مشورہ کیا کہ صاحب ہمارا کوئی سال ہونا چاہیے اور صحابہ کے مشورے کے بعد حجرت کے واقعے کو اسلامی کیلنڈر کے لئے منتخب کیا گئے اور بعد میں پھر یہ بات ڈسکس کی گئی کہ مہینہ کونسا ہونا چاہیے تو مہینہ بھی محرم الحرام کو منتخب کیا گئے تو اس کے پھر ہر ایک نے لاجک بھی بیان کی کہ کیوں اس کو اڈاب کیا جا رہا ہے کیوں اس کو اختیار کیا جا رہا ہے تو حجرت کا واقعہ جو ہے وہ قربانی کا واقعہ اور محرم کا واقعہ محرم کا انتخاب جو ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی حج سے سارے مسلمان اپنی اپنے جگہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر گناہوں سے پاکی کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے تو اسلامی اعتبار سے یہ بہت بڑی لاجک ہے اور صحابہ کی نظر ہماری نظر سے زیادہ ہماری سمجھ سے زیادہ قابل اعتبار ہے چھتیسویں جو ہے اسطلاحیں سن عیسوی حضرتی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائی جانے کے بعد کا زمانہ تو یہ جو ہے یہاں تو ہم سمجھ میں آتی ہے بات عیسوی سال لیکن انگریزی میں جو ہے وہ اس کو آفٹر کرائز کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اے ڈی کہتے ہیں کہ آفٹر دیت تو لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرتی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے حضرتی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں تو اس طریقے سے یہ عیسوی سال ہے سائن تیس میں ٹرمینالوجی ہے کہ مرتید اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے کھر جانے والا اور موجودہ دور میں ایسے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مرتید ہو رہے ہیں اور ایک جو ہے قرآن میں سے آئیچیں نکالنے گیا تھا اور اس کو اللہ نے اسلام سے نکال لیا مثال آپ کے سامنے ہے جی اللہ اکبر اور اڑتیس میں اسطلاح ہے جو آپ حدیث پڑھیں گے سیرت پڑھیں گے اور قرآن میں بھی بار بار پڑھیں گے بن اور ابن بن اور ابن پرانے مجید میں حضرتی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو وہاں عیسیٰ ابن مریب کہا جاتا اور ہم حدیث پڑھتے ہیں تو جو بھی صحابی راوی ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام بھی آتا ہے تو بن اور ابن کے مطلب ہوتا ہے بیٹا سن ان تیس ان چالیس بھی ہیں بنتن اور ابنتن بیٹی چالیس وہ ہیں قبیلہ ایک خاندان کی ایک خاندان ہے تو ایک خاندان کو قبیلہ کہتے تھے اور وہ ایک پورا قبیلہ کا ایک سسٹم ہوتا تھا تو قبیلہ کا ایک پورا اپنا طور طریقہ ہوتا تھا اور عربوں کی یہاں جو ہے ایک تو خاندانی جو رشتہ داری ہے اس کا بڑا وہ لوگ پاس و لحاظ کرتے تھے اور دوسری جو ہے قبیلے کے جو ہے عزت اور ناموس کے لیے وہ بہت کچھ کیا کرتے تھے تو قبیلہ کا جو نظام تھا خبائلی وہ بہت سٹرانگ اور بہت ہی غیر معمولی ان کے پاس ہوا کرتا تھا روایت ہم لوگ پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں روایت کا مطلب رابیہ نے حدیث کا وہ سلسلہ جو حدیث شریف بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلے وار پہنچتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ روایت ہیں تو روایت کا مطلب کہ روایت کا مطلب یہ پورا چین سسٹم ہے کہ جیسے یہ میں نے حدیث پڑھی ہے تو میرے استاد پھر ان کے استاد کے استاد استاد کے استاد اس طریقے سے پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کو جو آپ آم طور پر ہماری عام زندگی میں ہم شجرہ شجرہ کہتے ہیں فیملی ٹری تو وہ جو فیملی ٹری ہیں وہ ایڈوکیشنل ہوتی ہیں ایڈوکیشنل کے ہم آپ اپنے قصے پڑھا تو حدیث کی اتھینٹی سٹی میں یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور راوی کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنے والا نریٹ روایت کرنے والا تو اب حدیث کو آپ کہیں تو حدیث کے اندر تو وہ الفاظ حدیث ہوتے ہیں لیکن راوی کا مطلب وہ جو نریٹ کرنے والا ہے وہ جو بیان کرنے والا ہے اس کو راوی کہتے ہیں اور تینتالیس میں ٹرمینالوجی ہیں قریش مکہ مکرمہ کا ایک معزز اور مشہور قبیلہ جس کی بہت سی شاقے ہیں تو قریش کی جو ہے بہت سی شاقے ہیں اور قریش جو ہے ایک معزز اور مشہور قبیلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قریش کا ایک حصہ ہے حضور علیہ السلام کے اوپر فور فادرز میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے نام سے ان کا لقب پڑھ گیا تھا قریش تو قریش ان کے لقب پڑھنے کی وجہ سے پورا قبیلہ جو ہے وہ قریشی کہلائے اور بعد میں جا کر اس کی کافی شاقے ہو گئی اور دوسری خوبی یہ تھی اس قریش کی کہ خانے کعبے کا متولی تھا خانے کعبے کا متولی کا مطلب خانے کعبے کی جو متعلق قدمت ہیں حاجیوں کو پانی پیلانا اور حاجیوں کی جو ہے کھانا کھلانا حاجیوں کے جو ہے دوسرے اور بھی انتظامات ہیں تو یہ بڑا مقام اور مرتبہ تھا تیر چموالیز میں ٹرمینالوجی ہے قمری مہینہ اسلامی مہینہ جو چاند کی تاریخ سے چلتا ہے تو قمری مہینہ ہم کو کب معلوم ہم کو معلوم ہوتا ہے عام طور پر جب رمضان شروع ہوتا ہے تب ہم کو معلوم ہوتا جب یاد ہوتا ہے کہ ہاں آج خمری تاریخ یہ ہے کہ دسمہ روزہ ہے پندرہ روزہ ہے اور چاند رات ہوتی ہے عید کا تب ہم کو معلوم ہوتا ہے بقیہ دنوں میں عام طور پر ایک عام مسلمان جو ہے اس کو پتا نہیں ہوتا ہم کو معلوم ہونا چاہیے مکہ مکہ مکرمہ باعزت شہر مکہ تو مکہ جو ہے اس کا اصل نام ہے مکرمہ اس کو ہم عظمت کے طور پر اور احترام کے طور پر کہتے ہیں مدینہ منورہ نور والا شہر مدینہ مدینہ کے بارے میں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مدینہ کا پرانا جو پہلا نام تھا وہ کیا تھا یسریب تھا یسرب نہیں یسریب تھا اور یسریب جو ہے یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ سور احضاب جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اسی سور احضاب میں یسریب لفظ آیا ہے تو قرآن کا بھی لفظ ہو جائے گا تو اس لئے ہم اس کو یسرب نہیں بلکہ یسریب اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اب اس کو یسریب اور دوسرے نام مت کہو بلکہ مدینہ طیبہ اس کو آپ کہنا چاہیے سنیٹالیس میں ٹرمینالوجی ہے کعبہ معظمہ کعبہ مشرفہ کعبت اللہ ایسے ہم کہتے ہیں عظمت والا اللہ کا گھر اور اڑتالیس اس اڑتالیس میں چلا ہے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دین یا اس کے کسی حصے پر معاہدہ کرنا بیعت کیا ہے ایک تو ہے کہ پورے دین کا جو ہے بیعت کریں یا پھر یہ کہ پارشلی کسی چیز کے اوپر خاص طور پر کہ جیسے قرآن مجید میں خود سور ممتحینہ جو اٹھائیس میں بارے میں ہیں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے اللہ کے رسول سے بیعت کرنے کا ذکر ہے کہ وہاں پر یہ بات ہے کہ وہ دینہ نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی تو وہاں پر پارشلی ہے اور سورہ فتح چھبیس میں بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افوا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا ذکر ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبائعونک تحت الشجرہ کہ اصحاب شجرہ ان کو کہتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم انہوں نے بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان چونکہ اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں اور ایک نمائندہ ہیں ان کو اگر قتل کیا جاتا ہے تو ہم ان کا بدلہ لے کر رہیں گے تو دین یا دین کے کسی حصے پر بیعت کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے صحابہ اور اس کی مثال ہے خود بھی قرآن مجید میں احادیث میں موجود ہے 49 ترمینالوجی حرم شریف احترام والی جگہ تو حرم تو حرم کا مطلب ہو گئے احترام والی شریف کا مطلب تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ عظمت والی اور پھر شرافت والی تو دونوں کا مطلب تو یہاں پر یہ خاص طور پر ایک چیز ہم کو سمجھنا ہے کہ قابط اللہ کے اطراف میں جو ایریا ہے مکہ مکرمہ اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں تو اس کو حرم مکی کہتے ہیں قابط اللہ اور مجید حرام اور اس کے حدود حرم مدنی کہتے ہیں مجید نبوی مدینہ شہر اور اس کے لیمٹس اصل میں کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت جبریل نے آ کر بتایا کہ ان کو لے جا کر کہ یہاں فلا فلا جگہ آپ نشانی گاڑ دی گی یہ اس کے باؤنڈریز ہیں یہ باؤنڈریز کا اتنا حصہ یہ حرم ہے اور اللہ کے رسول نے اپنے فتہ مکہ کے بعد حضرت تمیم اور حضرت عسائد ایک صحابی ہیں ان دونوں کو اپوائنٹ کیا کہ وہ دونوں نے جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ان لوکیشن کو ڈھونڈ کر پھر اس کو رینیو کیا ان کو یہ جو حدود اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ تیہ کر دی گئی ہیں اور ان کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر لڑائی ختل و قتال جو ہے وہ جائز نہیں ہے یہاں پر جو ہے حرم میں جو ہے جاہلیت میں بھی اتنا خیال لکھا جاتا تھا کہ کوئی بندہ اگر اس کے باپ کا قاتل ہے وہ بھی اگر وہاں آ گیا تو وہ اس قاتل کو کچھ نہیں کہتا تھا کیوں اس لیے کہ وہاں پر لڑائی حرام ہیں بلکہ حد یہ ہے کہ وہاں پر گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی نہیں ہے وہاں کے درخت کو نہیں کاٹنا ہے وہاں کے جانوروں کو نہیں مارنا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حرم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ احترام کی جگہ ہے کہ ہاں ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں خود بھی فرمائے کہ ہر بادشاہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ احترام ہوتا ہے تو یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں کہ وہاں پر اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اتنا ایریا اتنا محفوظ ہو جائے وہ پھر بات وہاں چلے جاتی ہے حضرت ابراہیم کی دعا کی طرف کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ اس کو آپ امن اور سکون اور اتمنان کی جگہ بنا دیجی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نہ صرف امن اور امان کی جگہ بنایا اتمنان اور سکون کی جگہ بنایا بلکہ اللہ نے اس کو احترام کا بھی درجہ دے دی جو یہ بلکہ حدیث میں ہے کہ جب تک لوگ حرم شریف کا احترام کریں گے تب تک یہ دنیا قائم رہے گی جب بے احترامی شروع ہو جائے گی پھر اس دنیا کے گنتی کے دن رہ جائے گی جی فیفٹی ٹو جو ٹرمینالوجی ہے حدیث کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات اب جتنی ہم احادیث پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو ناریشن ہوتا ہے ایک تو پی جو ٹرمینالوجی کا جو ایک تو جو ہے وہ ناریشن کی جو چین ہوتی ہے وہ ہے کہ وہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں اور اس کے بعد جہاں ورڈز اللہ کے رسول کے شروع ہوتے ہیں وہ ہے حدیث مبارک کہ اللہ کے رسول نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ احادیث ہیں اور احادیث میں سب سے اپر لیول پر بلکل جو ہے اونچے درجے پر بہت عالی میار کی جو حدیث ہوتی ہے اس کا نام ہے حدیث قدسی وہ حدیث جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوں کہ الفاظ بھی کیسے کہ پیچھے ہم نے باب الاخلاص ریاض السالحین میں ایک حدیث پڑھی ہے ان اللہ کتب الحسناتی وسیعیاتی سمہ بینا ذالکہ کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ الفاظ بھی جب اللہ کی طرف سے آئے تو غیر معمولی ہے کہ حدیث قدسی میں اور قرآن میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کروا دیا کہ یہ قرآن ہے اور اس کے بارے میں کلاریفائی بھی فرما دیا وضاحت بھی فرما دی کہ یہ قرآن مجید ہے تو حدیث قدسی اور قرآن مجید میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن قرآن قرآن ہے اور حدیثوں میں سب سے معیاری سب سے عالی درجے کی حدیث وہ حدیث قدسی ہوتی ہے 54 ترمینالوجی ہے وحی وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کا پیام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا کہ وحی کے معنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی پیام بھیجائے تو آپ ہمارے یہاں دوسرے بہت سارے جو طریقے ہیں کسی بھی چیز کے پیام کے آنے کے لیکن اللہ کا پیام آ جائے تو اس پیام کے آنے کے کئی طریقے ہیں کہ حضرت جبریل آتے تھے یا یا پھر ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے سین مبارک پر اللہ تبارک و تعالی اتار دے تھے اور یہ لفظ قرآن میں آپ بار بار پڑھیں گے سور نجم میں پڑھیں گے انہوا اللہ وحی یوحا کہ یہ وہ وحی ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے اور وحی کے وقت ہم لوگ کہتے ہیں نزول نزول وحی کہ اترنا نزول کا مطلب اترنا اور استعمال ہوتا ہے نزول وحی وحی کا اترنا 56 ترمینالوجی ہے ملک فریشتہ جیسے ملک الموت موت کا فریشتہ یہ تو بہت کامن ہے اور اس کے پلورل اور بھی کامن ہے اور بھی عام لوگوں پر معلوم ہے سارے لوگ جانتے ہیں ملائی کا ملائی کا یعنی فریشتے کہ اللہ سبارک وطالہ کے فریشتے ہیں قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے قل من کان عدو لجبریل فا انہوا تو اللہ سبارک وطالہ نے باروے رکو میں ملائی کا فرمایا تو ملائی کا لفظ قرآن مجید میں بھی بار بار استعمال ہوا ہے اور 58 جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے معجزہ معجزہ عقل کو حیران کرنے والا وہ کام پہلی چیز تو کیا ہے کہ انسانی عقل بالکل حیران ہے کہ صاحب یہ یہ کیسے ہو گئے تو انسانی عقل میں تو وہ بات سمجھ انسانی عقل جو ہے وہ پریشان ہے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ کام جو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اور تیسری بات یہ کہ صرف انبیائی کرام سے ہوتا ہے تین باتیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ہونا اللہ کی اجازت سے ہونا اور عقل کو حیران کرنے والی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیے یہ سب سے بڑا معجزہ تو کیا ہے وہ قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ ٹائم بیئنگ تھے وہ وقتی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ان کی زندگی تک تھا کہ حضرت عیسیٰ کا موجزہ ان کی زندگی تک تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں قیامت تک کے لیے آپ ہی کی نبوت اور بسالت ہیں تو اسی لیے آپ کو اللہ نے ایسا موجزہ دیا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا قیامت تک لوگ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے انسانی اقل دو لفظ دو حرف اُلٹے سیدھے پڑھ کے نہیں کہ جو زبان جانتا ہے وہ کہ ایسے ایسے تجربے تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے نا کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے جو ہے کہ دیا کہ صاحب ان کا جو ہے آپریشن ہونا چاہیے اور ایک باہر ہم کہیں گے میرے بھائی آپ جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو دنیا کو دیکھو آپ کیوں اس لیے کہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس نے اس نے جو ہے پڑھ رکھا ہے اس نے سمجھ رکھا ہے کہ بیماری کیا ہے جو قرآن پاورفل ہونا اس کی جو ہے ہر اعتبار سے اور قرآن مجید بڑا موجزہ ہے اللہ کے رسول کا اور دوسرے موجزات جو فیزیکلی ہوئے تھے وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہے اور ہماری کتاب میں خود بھی آگے آپ چل کر دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کے موجزات کو الگ سے ہم نے ایک جگہ جمع کیا ہے کہ دوسرا بڑا موجزہ اللہ کے رسول کا معراج کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج یعنی مکت المکرمہ سے بیت المغدیس تشریف لے گئے تو بیت المغدیس مکت المکرمہ سے کتنی دور ہے گوگل میپ کر لیجی آپ گوگل میپس پہ دیکھئے تو میپ پہ بھی آپ کو نظر ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے کہ تھاؤزن کلومیٹر آج کی دنیا میں بائی پلین آپ جائیں گے اور آئیں گے بھی تو گھنٹے لگ جائیں گے اور بیت المغدیس سے جو پھر آسمانوں کا سفر ہوا ہے تو وہ تو جو ہے کیا کہیں لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے ایسے سفر فرمایا کہ وہ معجزہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیزیکلی گئے اللہ کے رسول خواب میں نہیں گئے میراج کا جو واقعہ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھنا معجزہ نہیں ہے خواب میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھتے تھے وہ سچ ہوتا تھا تو معجزہ میرا اکل جو ہے وہ فیزیکلی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیزیکلی تشریف لے گئے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے اور تیسرا بڑا موجزہ شق القمر کا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں قول موجود ہیں سور قمر کے نام سے اقتربتی ساعت و انشق القمر یہ بڑے بڑے موجزیں میں نے تین آپ کے سامنے رکھیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بے شمار موجزات ہیں اور پفٹی نائن پہ شق صدر یہ بھی ایک موجزہ ہے کہ سینہ چاک کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یعنی ہے دل جو ہے صاف کیا گیا یہ واقعہ تو بلکل دو مرتبہ تو بلکل صابیت ہیں اس سے بڑھ کے بھی ہوا ہیں ایک وقت وہ جب آپ کی عمر بلکل چھوٹی تھی بچپند تھا اور دوسرا وقت وہ جب آپ کو میراج کا شرف اور سعادت اللہ نے عطا فرمائی یہ دو وقت تو بلکل کنفارم ہیں اس کے علاوہ اور بھی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک صاف کیا گیا تو یہ بھی ایک موجزہ ہے اور سکسٹی پہ شق قمر چاند کے دو ٹکڑے کرنا کہ اللہ تبارک وطالہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ شق قمر فرمائے اور یہاں پر میں کہوں تو ابھی کیا ہو گیا ہے کہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ شق قمر کا واقعہ اور فلا واقعہ جو ہے تو ان کے لئے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے اقتربتی ساعت ونشق القمر تو قرآن میں جب موجود ہیں تو پھر کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اس کی اتھنٹیسٹی میں کوئی کوئی جو ہے کلام نہیں کر سکتا ہے اب یہاں آگے جو ٹرمینالوجیز ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت اہم ہے ہمارے لئے آپ کے لئے کہ قیسر روم کے بادشاہ کا لقب ہے یہ بادشاہ کا نام نہیں ہے کہ ایک پارٹیکولر ایک کنگ تھا ایک کنگ کا نیم آف کنگ نہیں ہے بلکہ یہ ٹائٹل نیم جس کو آپ کہتے ہیں لقب تھا کہاں کے بادشاہ کا روم کے بادشاہ اور کسرا جو ہے یہ ایران کے بادشاہ کا لقب ہے تو کسرا جو ہے وہ اس کا جو اصل نام ہے وہ خسرو پرویز ہے لیکن ٹائٹل نیم جو ہے وہ کسرا تھا حبشاہ کے بادشاہ کا جو لقب ہے وہ نجاشی ہے اس کا نام جو ہے اسحما تھا تو اس طریقے سے جو نام ہے وہ الگ تھے جو ٹائٹل سے کہلاتے ہیں تو اسی طریقے سے سکسٹی فور پہ ہے فیراؤن کہ مصر کے جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوا کرتا تھا فیراؤن تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فیراؤن تھا اس کا نام بھی جو ہے رامسیس رامسیس کہا گیا ہے تو اس طریقے سے یہ ٹائٹل نیم ہے قیسر روم کے بادشاہ کا کسرا ایران کے بادشاہ کا نجاشی حبشاہ کے بادشاہ کا فیراؤن مصر کے بادشاہ کا اور سکسٹی فیپت ہے سلح دشمن سے شرائط کے ساتھ معاہدہ کرنا ٹریٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹریٹی کی ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَسُّلْحُ خَيْرِ کہ سلح کرنا ہی بہترین ہے کہ کامپرومائز کر لیا جائے ٹریٹی کر لی جائے تو سلح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعات پیش آئے ہیں اور سکٹی سکسٹ ہے آم الفیل ہاتھی والوں کا سال سور فیل ہے علم طرح کیف فعلا ربو کا بیاس حاب الفیل تو وہاں سے یہ آم الفیل اور آم الفیل کی اہمیت اس لیے ہے کہ عربوں کے پاس یہ جو ہاتھی والوں کا سال تھا یہ بہت ہی یادگار ہو گیا جیسے موجودہ دور میں آپ کہہ لیجئے کہ جب پینڈمک جو ہے وہ اب ہمارے لیے ایک یادگار ہو گیا ہمارے لیے کہ آپ پوری دنیا کے لیے کیا آپ کہیں گے کوویڈ نائنٹین تو آپ کوویڈ نائنٹین جو ہے ایک یادگار ہو گیا کہ آپ واقعہ سے آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ سب کوویڈ نائنٹین کے بعد ایسا ہوا کوویڈ نائنٹین کے بعد یہ واقعہ ہوا تو آم الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال بھی ان کے پاس بہت یادگار ہو گیا تھا اور دوسری یادگار کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عامل فیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عامل فیل کے 50 ڈیز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے تو عرب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے پہلے اور مسلمانوں کی ہجری کیلنڈر بنانے سے پہلے واقعات کو اسی سے ریلیٹ کرتے تھے اس کو کر کے بولتے تھے کہ یہ واقعہ عام الفیل کے اتنے سال کے بعد فلا مہینے میں ایسے ہوا ہے سکسٹی سیون ہے امت ایک عقیدہ رکھنے والی قوم قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے امت فرمایا کنتم خیر امتی وکذالک جعلناکم امتم وسطا کہ امتم مسلمہ کہ امت کس کو کہتے ہیں امت کہتے ہیں ایک عقیدہ رکھنے والی قوم کہ عقیدہ بلکل ایک ہے کہ اللہ ماہ اقبال نے کہا ہے کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمہ بھی ایک قرآن بھی ایک اللہ بھی ایک کتاب اللہ بھی ایک کیا بڑی بات تھی مسلمہ جو ہوتے مسلمہ تو معلوم یہ ہوا کہ امت جو ہے ایک عقیدہ بلکل جو ہے وہ امت کو ایک لڑی میں آپ نے پیرو دیا ہے اللہ کے رسول کا کارنامہ یہ ہے کہ مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو مختلف زبان کے جاننے والوں کو مختلف کلچر کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے ایک لڑی میں پیرو دیا ایک امت بنا دیا امت پن ان میں پیدا فرمائے سکسٹی نائن ترمینالوجی ہے تابعی وہ آدمی جس نے صحابہ کی صحبت پائی دیکھئے ایک تو ایک زمانہ وہ ہے جو اللہ کے رسول کا دوسرا زمانہ وہ ہے جو صحابہ کا زمانہ صحابہ کے جنریشن قتم ہونے کے بعد جو تیسرا جنریشن ہے وہ ہے تابعی اور یہ تین دور کے بارے میں یہ تینوں زمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے گوڈنس اور بہتری کی بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرونی قرنی کہ بہترین زمانہ میرا ہے سماللدین یلونہم پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں سماللدین یلونہم پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں یہاں سے ایک بہت بڑا ایک سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا زمانہ بہترین ہے یہ تو بالکل کنفارم ہے صحابہ کا زمانہ بہترین ہے یہ بھی کنفارم ہے صحابہ کی اولاد ہیں تو وہ بھی تو جو ہے بہترین زمانہ ہے بلکہ بعض صحابہ بعض تھڑ جنرلیشن کے وہ ہیں ان کو بھی صحابی کا مقاملہ ہے جیسے آپ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں کہ وہ بھی صحابی ہیں حضرت عبو بکر کے بیٹے ہیں وہ بھی صحابی ہیں حضرت عمر بن عاز کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز وہ بھی صحابی ہیں حضرت زبیر جو حضور کے فوبی ذات بھائی ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی ہیں تو تھرڈ جنریشن میں بھی صحابہ ہیں اور آپ درنا نیچے آئیں گے کہ جو صحابہ کے جنریشن ختم ہونے کے بعد جو تابعین یعنی ان کی اولاد آئی ہیں تو اس وقت اسلام کی یہ جو فقہ بنی ہے آج ہمارے پاس مسلمان بولتا ہے رہے کیا ضرورت ہے فقہ کی بھائی تو آج جو ہے آج کا پندرہ سو سال کے بعد کا مسلمان اتنا انٹرلیکچول ہو گیا اتنا سنسیر ہو گیا اتنا جو ہے اتنا کیا کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا ہو گیا جتنا تابعین سمجھ رہے ہیں صرف ایک مثال دوں گا میں کہ حضرت عناس کون ہیں حضرت عناس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی دس سال خدمت کی کدنے؟ ٹین ایئرز خدمت کی عمر دس سال تھی جب حضور مدینہ تشریف لائے تو دس سال کی خدمت سے ان کی ماں نے ان کی والدہ ام سلائم ان کی امی ہے ام سلائم نے لے جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ سارے مدینے والے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کے پاس جو بہترین چیز ہے وہ پیش کر رہا ہے میں ایک بیوہ ہوں میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میں پیش کر سکو ہاں یہ میرا چھوٹا سا دس سال کا بیٹا ہے میں اس کو حادہ خوائدیمو کا حادہ خوائدیمو کا الفاظ ہے کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا خادم ہے جو آپ اس کو قبول فرمالی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عناس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے رسول نے دعا دی برکت دی اللہم بارک فی عمرہ و فی مالہ و فی اولادہ اور حضرت عمر اللہ کے رسول کی دس سال تک خدمت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی بے انتہا دعائیں ملیں اور ان کے بیٹے ہیں حضرت امام مالک حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کی فقہ ہے فقہ مالکی اور حدیث کی کتابوں میں سب اسے فرس بک جو لکھی گئی ہے وہ بلکل ایک صحابی کے بیٹے نے لکھی ہے آج کا ہمارا مسلمان بولا ہے بھائی آثنٹیسٹی کا ہے آرے بھائی تُو آج پیدا ہوا ان کی آثنٹیسٹی کو تُو چک کرنے جا رہا ہے کہ تیر کو اتنی سمجھ آگئی جتنی سمجھ ان کو ہے اور آگے چلیے حضرت امام مالک کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے مالک اور حضرت امام مالک کے دادہ کا نام بھی مالک ہے انس بن مالک تو کیا ہو گیا حضرت مالک بن انس بن مالک تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ صحابی ہیں کہ جو اللہ اکبر حضرت عائشہ حضرت حفظہ اور دوسرے ازباج متحرات کے گودوں میں پلے بتائیے یہ مقام ملے آپ کو کہ وہ ان مقدس ہاتھوں میں پلے ان مقدس گودوں میں بڑے ہوئے کہ جن مقدس گودوں کی قسم قرآن مجید میں حدیث میں دی گئی ہے آج ہمارا مسلمان بولا رہے کیا ہے بھائی کہاں ہیں ارے بھائی جو قدمتیں جو چیزیں اللہ نے ان سے لے لی ہیں اللہ نے ان کو جو قبول فرمایا ہے تھرڈ جنریشن میں اور اسی جنریشن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں تو بالکل صحابہ سے انہوں نے قرآن کو لیا ہے اور تیسے جو صحابی جو بزرگ ہیں امام احمد بن حنبق وہ بھی جو صحابہ سے ملے ہیں حضرت امام شافعی جو ہے ان اکابیر سے ملے ہیں تو ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے جڑے خود کاٹ رہے ہیں آپ پہلے غور تو کریے کہ ہم قوان سے کیا لے رہے ہیں اور دوسری چیز کہ ہم نے اگر امام ابو حنیفہ کو امام بخاری کو امام مسلم کو اور دوسرے آئیمہ کو ہم نے اگر تو ہم کس بات میں ان کو پریفرنس دے رہے ہیں بھائی ہم ان سے کس چیز میں ان سے پوچھ رہے ہیں ہم کو نوٹ بنانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہم ان کو جو ہے ٹی وی اور فلم بنانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہم ان کو سلمان خان کی طرح جو ہے ویجن ٹورٹی تھٹی کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں ارے بھائی دین کے لیے پوچھ رہے ہیں دین کے معاملے میں اللہ کے رسول نے تو کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا کر کے بتایا اللہ کے رسول نے تو مکہ کے مشرقوں سے صحابہ کی اولاد کو پڑھوایا جنگِ بدر میں تو یہاں جو ہم صحابہ کی اور اور تابعین کی جڑے ہم کٹیں گے تو پھر ہم دین اور اسلام کس سے سمجھیں گے وہ صحابہ اور وہ تابعین جنہوں نے اتنی غیر معمولی قربانیاں دیں اتنی غیر معمولی قربانیاں پوری زندگیاں ڈیووٹ کر دیں تو بہرحال ایک پوائنٹ تھا جو آپ کو اس وقت ذہن میں اللہ نے ڈالا تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو ہم کو کیا چاہیے کہ ہم چاہیے کہ ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی خدردانی ہم کریں ان کے احسان مند ہو ان کے حق میں دعا کریں کہ اے اللہ انہوں نے جو قربانیاں جو خدمات انجام دی ہیں ان کا بہتر سے بہتر بدلہ آتا فرم کہ آج ہم سے پڑا نہیں جا رہا ہے سمجھا کہاں جائے گا وہ تو اتنے بڑے جو ہے زندگیاں لگا دیں اللہ جی انتروں لفظ ہیں زوجہ اہلیہ بی بی یہ بھی ہم لوگ بار بار پڑھیں گے ثیرت میں اور سیونٹین پہ جو ہے یہ سواد کا ابریویشن ہے اس طریقے سے شارٹ فارم میں لکھتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم جس کو آپ ابرگیٹ کہتے ہیں اور رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ کا انہا کا مخفف ہے یہ بھی ابریویشن اور سیونٹین ٹو ہیں صرف ہا لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سن ہجری کی علامت ہے عین میل ایسوی سن ایسوی سن ایسوی کی علامت ہے اور سیونٹین ٹی فور پر یسری مدینہ منورہ کا پہلا نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تھا بعد میں اس کا نام اللہ کے رسول نے خود بھی بدل دیا سیونٹین ٹی فائل جو ہے یہ بہت اہم ٹرمینولوجی ہے حضرت ابو طالب امو رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہے عام طور پر حضرت ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سمجھا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کے تایا ہے اس لیے کہ حضرت عبداللہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور حضرت ابو طالب و حضرت عباس وہ دیگر بڑے تھے اس لیے وہ آپ کے تایا ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو چل پڑا ہے چاچا چاچا بلکے تو اس کی وجہ کیا ہے جہاں تک عربی زبان کی بات ہے عربی میں چاچا اور تایا کو ام من ہی کہتے ہیں جبکہ اردو میں چاچا اور تایا کا فرق ہے ہے نا یہ فرق ہوتا ہے اور پھر میں نے یہ پوائنٹ اس لیے ریز کیا ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں آپ کہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کہیں آپ جو ہے آپ کہیں کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو اب ایسی صورت میں آپ کے انڈرسٹانڈنگ کیا ہونی چاہیے آپ کے انڈرسٹانڈنگ ہونی چاہیے ڈیپلی ہونی چاہیے آپ اس کی حقیقتوں کو سمجھ رہے ہیں تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو لنگویسٹیکلی الحمدللہ بندے نے اس کو لکھا ہے اللہ نے بندے کے دماغ پر کھولا ہے اب آخری نکتے پہ ہم لوگ اپنی کلاس مکمل کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ہم سیرت ایک طرف ہیں دوسری طرف حدیث ہیں تو حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا حدیث اور سیرت ہیں کہ اللہ کے رسول کا ارشاد حدیث بھی ہوتا ہے اور سیرت بھی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا یعنی اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا یہ حدیث بھی ہے اور سیرت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر خاموشی اختیار فرمائی کہ مدینہ منورہ کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلا کام کیا مدینہ منورہ میں یہ چیز بیچی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے رسول کے خاموشی بھی یہ حدیث ہے اور سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کب کیا جیسے حجت الودا ہے تو اللہ کے رسول نے حجت الودا کب کیا ہر حضور نے حجرت کب فرمائی تو وہ صرف سیرت ہے تو اب احادیث میں کیا ہوگا کہ وہ ٹائم منشن نہیں ہوگا کہ سیرت میں وہ ٹائم منشن ہوگا کہ وہ ٹائم بتایا جائے گا سیرت میں کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے اور دوسرا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا پس منظر کہ وہ کیا ہے وہ صرف سیرت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان جب آ جائے تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا اور اس کی میزبانی کرنا تین دن تک ہے ایک میرے دوست تھے جن کا انچکال ہو گیا عطیق بھائی بھی ہے چل میں جواب کرتے تھے بڑے دیندار آدمی تھے تو انہوں نے ایک دن فون کیا مفتی صاحب آج جو ہے اخبار میں ایک حدیث چھپی ہے میں کوئی نئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ مہمان آ جائے تو تین دن تک مہمان نوازی جو ہے وہ ضروری ہے تو انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب یہ ہمارے گھر میں تو لوگ بھائی بہن یہ وہ لوگ آتے ایک دن دوپہر میں شام میں آئے صبح ترے تین دن تک میں نے کہا حدیث صحیح ہے لیکن بات کیا ہے یہ اس وقت کی حدیث ہے جب انسار کو کہا گیا کہ مہاجرین آ رہے ہیں مکہ سے تو بالکل ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو جب آ جائے تو اس کو تین دن تک اپنے گھر پر روکے رکھو تو یہ بیک گراؤنڈ کب معلوم ہوگا ایک حدیث مشہور ہے کہ حدیث مشہور کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہے حدیث ہے آپ نے ہم نے سنا ہے لیکن یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت البدا کے لئے تشریف لے گئے اسے تو اس وقت حضرت حمزہ کی بیٹی امامہ اس کا نام ہے امامہ جو ہے حضور کو جو ہے چاچا چاچا کہتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس دوڑ کر آئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امامہ کو دیکھا تو حضرت حمزہ کی یاد آگئی ان کی قابل قدر شہادت یاد آگئی کہ ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی امامہ کہ حضور کے پاس جب وہ پہنچی تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت حمزہ چونکہ میرے چاچا ہوتے ہیں تو یہ میری یہ میری ان کو میری تربیت کرنی چاہیے حضرت زائد نے کہا کہ نہیں ان کی زیادہ تربیت کا حق میرا ہے کہ یہ میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں آئے 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 فاطمہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر چلو جب مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسما بنت عمیس ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اسما کو بلاؤ اور یہ امامہ کو ان کے حوالے کر دو تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسما بنت عمیس جو ہے اس لڑکی کی خالہ ہے تو خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے تو یہ جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ جو احادیث ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے آیت کریمہ پڑھتی ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے سیرت تییبہ کی جتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس ہے اور خاص طور پر مجھے جو فائدہ ہوا جو آسان سیرت النبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے نے لکھا ہے وہ میں آپ کو ایک منٹ دو منٹ پر خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا مجھے کہ ایک تو قرآن مجید کی آیات کی انڈرسٹینڈنگ اس کا بیک گراؤنڈ کھلا دوسرا سیرت تییبہ کے واقعات کی جو کڑیا ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو وہ جو ہے ایک دوسرے سے کنکٹ ہو گئی اور تیسری بڑی چیز یہ ہوئی میرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کی وہ جو فیملی ٹری ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی آج ہمارے یہاں رشتہ داریوں کو ہم بہت خوب سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ میرا ننیالی ہے یہ ددیالی ہے یہ سسرالی ہے یہ فلاں ان سے فلاں رشتہ ہے تو اس سیرت تییبہ کو جب ہم نے پڑا اور اس کے اوپر بڑا گہرائی سے ہم نے ما شاء اللہ جو ہے دو تین سال مستقل میں نے پڑا اور کتاب لکھنے کی کوئی پوری تیاری میں نے کی تو یہ فیملی اللہ کے رسول کی مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں آگئے اتنے اچھے سمجھ میں ہے کہ کہاں کہا رشتے اللہ کے رسول کے جوڑ آئے کہ ایسے اللہ کے رسول سے کن کن قبیلوں کی قربت ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی آپ کے لئے اور ہمارے لئے کہ ہمیں ان سے محبت ہو جو اللہ کے رسول کے قریبی ہیں ہم ان کو چاہنے لگیں جن کے اللہ کے رسول کے ساتھ رشتہ داری ہے اور پھر ایمان کا جو رشتہ ہے وہ تو بہت ہی غیر معمولی ہے تو اللہ کے رسول سے نزبت ایمان کی نزبت اور ہماری نجات اور ہماری ہدایت کا یہ ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ جو آسان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائیے ہیں آج ہم لوگ اس کو سبق وائز لیسن وائز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمارے تقبل اللہ منہ اومنکم اللہ تعالیٰ موسیقی